کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی کوئی امپروومنٹ ہی ہوئی بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے سارے جو ان کے اپنے ان کا جو اپنے دو بڑے فانانس منسٹرز جو ان کے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں وہ جو مفتہ اسپائل ہے وہ جو پہلا فانانس منسٹر ہے وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفولٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اس آگڈار اور اس آگڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فانانس منسٹر تھا دونوں ہی سچ بول رہے ہیں دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفولٹ کی طرف رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میں اپ ہی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اور جو باہر کی بھی فائننشل مارکٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کیومنیٹی ہے ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اب حال ہی نہیں ہے کوئی روڈ میں اپ نہیں ہیں تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں اور کوئی بھی شعبہ بزنس لے لیں انڈسٹری لے لیں زراعت لے لیں آئی ٹی لے لیں ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے دولت میں اضافہ کر سکتا ہے ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو تو نہ اندر سے کوئی اس کو پر اعتماد دے رکھتا ہے نہ باہر سے پچاسی پجتر فیصد پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کروا ہو کیونکہ وہ بھی سمجھ گیا ہے گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں آپ آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت آپ کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے بجائے یہ کہ چھے سٹھ فیصد پاکستان میں ہوگا یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا باقی ان سے بات چیز کس چیز پہ ہوگی ہو ہی نہیں سکتی یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے اپنے چوری معاف کروانے کے لیے پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این ارو لے کے اب یہ دوسرا این ارو انہوں نے لیا ہے وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولتکار بنے ان کو دوسرا این ارو لینے کے لیے اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این ارو دینے پہ تھی باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا لیکن اس کو جو لوگ برا برا کہتے ہیں لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی مثل میرے گھر چوری ہو گئی لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے اور اب پھر گیارہ سو عرب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ گیارہ سو عرب روپے کے ان کے کیسز ماف ہوں تو اس سب کے کیسز ماف ہوتے جا رہے ہیں یہ دار بھی بچ گیا ہے دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ پانچ ملین ڈالر آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں آپ کی ان کا میں تو اشور نہیں ہو رہا اس نے کہا جی مجھے وہ ابودابی سے میں کسی ابودابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیا تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا کسی نے پانچ ملین ڈالر آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا کوئی تو ہوگا کوئی چیک ہوگا جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائیم منسٹر تحتاب خاکانہ باسی اور وہ ملک سے فرار ہو گیا اب آکے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے اثر زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں گیارہ سو ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے اور یہی انہوں نے ابھی تاک اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لی ہیں اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم نوک آؤٹ کر دیں یعنی ٹیکنکل نوک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت دیں اور یہ نہیں جیت سکیں گے تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استقام آئے اس کی وجہ سے معاشی استقام آئے گا سیاسی استقام آسکتا ہے صرف ایک طریقے سے وہ ہے الیکشنز اور اسی لیے آج پجتر فیصد قوم اس چیز کے اوپر آگئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم ہم اسیمبلیاں ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کی پی کی اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہیں اس وقت پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوگے تو ہم جیت جائیں گے بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسیمبلی میں ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں لیکن ملک میں ہی آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس اس سطح پہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے سات مہینے ان کی مدد کی جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے اور ہم آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی اس کی خاکان عباسی کی اس کی میرے خیال میرانہ سنا اللہ اور ان کا ایک اور احسن اقبال ان کی تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفیڈنس کامیاب ہوئی نہیں سکتا ہے ان کی تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں تو جو سہولتکار ان کو لے کے آئے تھے تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کو تو فائدہ ہوگا ان کو تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا ناظرداری کرتا ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ اب الیکشن جیت نہیں سکتے ملک کو آگے لیتے جاؤ ڈیلے کرو الیکشن جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کوسیز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے اور شاید وہ محول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشنر تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تو بالکل ہر فیصلہ بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانے ہیں تو یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا محول بنا کے تو شاید جی جائے اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر باگ جانا ہے اور میری پوری پیشنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے لیڈرز پھر یہ تیسری دفعہ باہر باگیں گے لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کر کے تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھانا جانا چاہیے کہ ملک کا پولٹیکل سیناریو ہے کیا ہم کھڑے ادھر ہیں جہاں یہ ہمارے لیے پی ٹی آئے کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرونہ ملک فارنشل مارکٹس ہیں وہ مکمل طور پر ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھ ہے موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی جو کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں وہ سب بیٹھوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دی ہیں اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا کرزہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب تھے پانچ پسند پہ تھی آج وہ پہنچ گئے سو فیصد پہ یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا کرزہ واپس کر سکتا ہے اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا نہ انویسپنٹ آنے لگی ہے نہ پاکستان کے اندر سے انویسپنٹ آنے لگی ہے اور دوسری چیز جو یہ کرزے مانگیں گے کمیشل بینک سے انہوں نے اب دینے نہیں ہے کرزے تو اس محول کے اندر ہمارا ملک کے ایک مزید خطرے میں ہے اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جہاں خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرولی کر سکیں گے تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر باگ جانا ہے لیکن جو ہمارے جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جہاں کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے جن کا جینا پر رہا پاکستان میں ہے وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں یا انہوں نے ساری ال سیز وہ نہیں آنر کر رہے ہیں ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی ہیں اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ رو مٹیریل کی امپورٹس ہیں اس کا مطلب فیکٹریم بند ہوتی جا رہی ہیں انڈسٹری ہماری ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی جو دس اشاریہ چھ فیصد پہ گروہ کر رہی تھی ہمارے آخری مہینے میں چھبیس فیصد پہ انڈسٹریل گروہ تھی آج وہ زیرو پہ پہنچ گئی ہے زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ سترہ سال کے بعد سارے چار فیصد ہماری زراعت کی گروہ ہوئی تھی اور ہماری چار فصلے ریکارڈ تھی دو سال تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلے نیچے آگئی ہیں ان کی جو پیداوار ہے کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں ڈیزل بڑھ گئی ہیں بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ان کی انپوٹس ان کی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے تو لہٰذا جدر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدر یہ پہنچ گیا ہے جدر پاکستان کو انہوں نے پچھا لیا ہے وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ میں اب سے نہیں سات مینہ سے کہہ رہا ہوں صاف اور شفاف الیکشن اور میں آپ سب کو آج اس لیے یہ کہا تھا کہ آپ آپ سے میری بات بھی ہو جائے آپ کو میں بتا بھی دوں کہ میرے ذہن میں کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اب تیاری کرنی چاہیے الیکشنز کی ساروں کو اپنے ایم این ایز اپنے ایم پیز آپ کو اپنے اپنے حلکوں میں نکل جانا چاہیے اور آپ آپ کی تیاری صرف خاص طور پر ایم پیز کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ناممکن ہے کہ اگر چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد جنرل الیکشن کو روک سکتے ہیں یہ تو ہم ہم ساروں کو اب کوشش اپنے حلکوں میں تیاری کر لینی چاہیے الیکشن کی اور ہم نے صرف ان کو یہ کہا ہویا کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جنرل الیکشن کی ڈیٹ دینے میں تو ہم بات کریں گے نہیں تو ہم آن قریب اناؤنس کر دیں گے اپنا اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر کے الیکشنز اور میں نے محمود خان آپ کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ تیار ہیں بالکل اور پرویزل آئی نے بھی مجھے پوری گو ہیڈ دے دی ہے کہ جب میں چاہوں گا تو اسیمبلیز میں ڈیزولف کر سکتا ہوں تو میں اس لیے یہ سب کو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب تیاری ہو جانے چاہیے مٹلی چاہے وہ اب وہ الیکشن پہ آئیں یا نہ آئیں اگر وہ آئیں گے تو ٹھیک ہے جنرل الیکشن پہ ہم چلے جائیں گے لیکن اگر وہ نہیں آتے تو ہم نے اسی مہینے انشاءاللہ اپنی پروینشل اسیمبلیز کو ڈیزولف کر کے ہم نے پھر اب الیکشنز کی طرف نکل جانا ہے ایک میں نے آپ سب کو کہنا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے آزم سواتی کے لیے پروٹیسٹ کرنا ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں جو اسے ظلم ہوا ہے یہ ظلم کی انتہا ہے ایک آدمی جس نے ایک ٹویٹ کیا ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آپ کو اجازت ہوتی ہے جمہوریت میں تنقید کرنے کی ایک ٹویٹ کے اوپر تنقید کرنے پہ اس کو تشدد کیا گیا ایک پجہتر سالہ آدمی اس کو پہلے اس کے پوتا اور پوتیوں کے سامنے مارا گھر میں جا کے اس کے بعد اس کو لے جا کے یہ ڈرٹی ہیری نے کے آرڈرز پہ اس کو انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا نگنا کر کے اور اس آدمی کا کوئی بھی اس کے اوپر اس طرح کا ظلم ہوا ہوتا تو اس کا غصہ آنا تھا اس کے بعد اس کی جو سب سے بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے اس کی جو ویڈیو بنا کے اس کے گھر اس کی فیملی کو دی گئی یعنی کون آدمی ہے اس کے بعد ریاکٹ نہیں کرے گا میری طرح کا آدمی میں تو خودکوش حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور میرے گھر سے مجھے کوئی اس طرح کرے یعنی میں تو اپنا سارا میں اس کے بعد تو صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئے کہ میں بدلہ کیسے لینا ہے اور میں ہر سطح پہ جاؤں بدلہ لینے کے لیے تو وہ آدمی جب اس کا ذہنی اس کا سوچ دیکھیں کہ وہ کدھر پہنچا ہوا ہے تو اس سے اگر موز سے چیزیں نکل بھی گئی تو یہ تو دیکھیں کہ ہوا کیا ہے آپ سب بیٹھے ہوا ہیں اور میں آپ سب کو جانتا ہوں کہ آپ کو سب کسی سے بھی یہ ہو تو آپ سارے اسی طرح ریاکٹ کریں کون غیر اعتمد آدمی اس طرح ریاکٹ نہیں کرے گا اور اس کو آپ پکڑ کے اس کے پر تیس ایف آئی آرز کاٹ دیا اور اس کو ہارٹ کی کنڈیشن ہے ہم یہ ابھی سب اگر آزم سواتی کو کچھ ہوا ہم سارے ایف آئی آرز کاٹیں گے ان سب لوگوں پہ جو ذمہ دارہ ہیں اسے یہ اس کو پر تشدد کرنے پہ اور اس کو پھر یہ جو اس کو کوئٹہ لے کے گئے ہیں جس طرح پکڑ کے لے کے گئے ہیں سارا ہمارے جسٹس سسٹم کا مزاک اڑ گیا ہے سارا پاکستان کے اندر فنڈیمنٹل رائٹس یعنی میں پھر سے بڑے عدد سے اپنی حدیعہ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم کے فنڈیمنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور قوم کرے گا کہ کس کے پاس ہم جائے ہیں کہ اتنی بڑی وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی تو اس کے یہاں تو اس کا مطلب جنرل کا قانون ہے تو طاقت پر جو مرضی کر سکے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساروں کو آپ کو اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دینی چاہیے اور کھڑا ہونا چاہیے آپ کو ساروں میں اپنے لوگوں کو ویر کرنا چاہیے کہ اگر یہ آج آزم سواتی سے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے کسی سے بھی یہ ہو سکتا ہے ہم کسی سے بھی یہ کر سکتے ہیں یہ یہ نہ سمجھیں کہ آزم سواتی سے وہ اور ہمارے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ چلی جی ہمیں ہمارے سے نہیں ہوگا یہ تو ایک دفعہ اگر اس کے اوپر یہ جس طرح کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی پاکستان میں اس کا مطلب ہم کوئی بھی اگر مو کھولیں گے اور کوئی اپنا آزادی رائے کا اظہار کریں گے تو ہم کسی سے بھی ہو سکتا ہے عرشت شریف سے جو ہو چکا ہے یہ بھی کوئی اس کی کوئی مثال ہے کہ پاکستان کا نمبر وان انویسٹیگیٹیف جرنلسٹ اور سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے کریڈبل بازمیر آدمی محبے وطن پاکستانی ساروں کو پتا ہے اس لیے لوگ اس کو اتنا پسند کرتے تھے اس لیے وہ اپنین میکر تھا لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ملک کے لیے کھڑا ہے ملک کے مفادات کے لیے اس سے جو ہوا ہے اور اسے جا کے باہر قتل کر دیا ہے اور مجھے اتنا افسوس ہے اپنے صحافی برادری سے کہ اس کے اگر لیے نہیں آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کی جس کی بھی وجہ سے اس کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے یہ تو اس کا مطلب آپ کسی سے بھی ہو سکتا ہے کسی صحافی اگر عرشد شریف سے ہو سکتا ہے تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے ہو حقیقی ازادی آتی ہے حقوق سے حقوق ملتے ہیں رول آف لاؤ سے انصاف سے تو یہ پاکستان میں ایک وہ وقت ہے تو آپ سب کو میں یہ کہنا تھا کہ آپ سب کو منٹلی پرپیر ہونا چاہیے کہ ہم نے ابھی الیکشنز میں بھی جانا ہے اور یہ ہماری مسلسل جد و جہد جاری رہے گی یہ پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ جب ہم اپنی پروینشل اسیملیز میں الیکشنز کروائیں گے محمود خان آپ تینکیو اور آپ پلیز کچھ کہنا چاہتے ہیں